موسیقی موسیقی اندر program کو ایجی ڈیوز کریں گے تو یہ سارا ہم practical طور پر دیکھتے ہیں compile اس کے اوپر compile کیس طرح سے ہوتے ہیں اور question number 9 دیکھتے ہیں اس کے اندر question number 9 میں کہتا ہے کہ a leap year is a پہلے statement کو سمجھتے ہیں statement آپ سمجھ جاؤ گی تو پھر آپ اس کو selection کے اندر use کرنا پہلی آسان ہو جائے گا آپ کہتے ہیں year is a leap year کہ وہ year leap year ہوگا جو divisible by ہوگا 4 کے اوپر جو 4 کے اوپر divides ہوگا accept سوائے اس year کے that any year divisible by 100 is a leap year کہ وہ year جو 100 کے اوپر divides ہو رہا ہوگا نہیں ہو رہا ہوگا وہ آپ کا leap year کے اندر count نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ دوسری condition اس نے بتائیے if it is divisible by 100 اگر وہ 400 کے اوپر divide ہو رہا ہوگا تو وہ بھی leap year کے اندر کیا ہوگا وہاں پہ counts ہوگا تو اسی کو ہم programs کے اندر ہم execute کرتے ہیں اور اس کی ہم compilation دیکھیں گے کہ یہ program کس طرح سے run ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ کی outputs آتی ہیں تو start کرتے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو compilers کی بات کی تھی کہ دو compilers use کرتے ہیں اس کے اندر کافی compilers ہم use کر لیتے ہیں اس کے اندر تو اس میں ہم turbo c++ بھی use کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم dev c++ بھی use کر رہے ہوتے ہیں جو بھی آپ کے پاس پہلے آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرو گے تو آپ کے پاس یہ shortcut key بانے گی اس کو آپ نے open کر لینا ہے یہاں پہ یہاں پہ اس کی command تو یہاں سے آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ source file creates کرنی ہے تو آپ نے new پہ جانا ہے new پہ جا کے آپ نے source file یہاں پہ creates کر دیں گے source files کے اندر جیسے ہم creates کریں گے تو ہم نے پڑھا ہے کہ program کی جو پہلی دولہ نہیں ہوتی ہیں آپ کے پاس preprocessor directory ہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم preprocessor directory یہاں پہ rats کر دیتے ہیں hash includes studio noth آپ اس کو نیچے rats بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ نیچے آپ copy کر کے نیچے rats بھی کر دیتے ہوں یہاں پہ میں copy کر رہا ہوں یہاں پہ copy کا بھی option ہوتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ new lines کے اندر یہاں پہ control v کر کے یہاں پہ copy کر دیں اور یہاں پہ اس کی header files کو یہاں پہ آپ نے change کر دینا ہے یہاں پہ دوسری header file ہم use کریں گے وہ ہم konio.sh کی use کریں گے تو اس میں آپ نے spelling وغیرہ کا خیال لگے ہیں اس کے اندر جو میں نے آپ کو syntax error بتایا تھے class کے اندر یہ spelling کی جو mistake ہوتی وہ آپ کی syntax error angle brackets کی یا پھر اس کے اندر symbols وغیرہ کی جو mistake ہوتی وہ آپ کی syntax error کے اندر count ہوتی ہیں تو program کو start کرنے سے پہلے ہم ہم نے clear screen کا function پڑا تھا کہ جو last result کو کیا کرتے ہیں وہاں پہ clear کرتے ہیں تو dev c++ جو ہوتا ہے وہ clear screen کو accept نہیں کرتا تو یہاں پہ clear screen ہم use نہیں کریں گے turbo c++ جو ہے وہ آپ کا clear screen لے دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر سارے result ہی کٹھے آتے ہیں تو وہ previous result کو وہاں پہ clear کر دیتا ہے تو یہاں سے ہم main function start کرتے ہیں تو curly braces سے پہلے ہم نے main function start کرنا ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم main function start کر دیتا ہے void main small brackets curly braces سے لگیں گے curly braces کے اندر ہم جو program کی body ہوگی وہاں کیا کریں گے پہلے ہم variables declares کرتے ہیں تو نام کے لحاظ سے جو variables تھا years کا تھا یہاں پہ ہم نے جو variables دیکھا تھا year enters کرانے تو اسی کے نام سے variables کو بھی declares کرتے ہیں y کے لحاظ سے y کا variable declares کر دی variable declares ہوگا اس کی data type ہم نے ساتھ کیا کر دی declares کر دی پہلے ہم users کو message بھیجیں گے کہ وہ یہاں پہ message کے ذریعے وہ اپنا data یہاں پہ enter کر رہے ہیں printf کر دے یہاں پہ printf now message بھیجیں گے enter your year کہ یہاں پہ year کیا کریں وہاں پہ enter کریں گے statement print کرنے کے لئے terminator next function جو ہم use کریں گے scanf کا scanf function آپ کو بتایا تھا scanf function جب بھی ہم نے user سے value لے لی ہو رہی ہے تو اس کے انتر scanf function کو use کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ scanf function use کرتے ہیں scanf function کے اندر سب سے پہلے ہم اس کو format دیتے ہیں format دیں گے یہ format آگیا آپ کے پاس اس کے ساتھ argument list کا نام دیں گے variables کا نام with آپ کا ampersand ampersand ہم use کریں گے y آپ کے پاس variables کا نام آگیا terminator سے اس کو amend کریں گے اور یہاں پہ ہم نے condition use کرنی ہے تو اس میں دو condition user ہی ہیں تو ہم جو selection structure use کریں گے وہ ہم if else structure use کریں گے اس کے اندر کیونکہ دو condition پہلی کی اوپر if cuber condition لگیں گے پھر ہم else if cuber condition لگیں گے اور جو not leap year و پہلی کیا اس کے اندر لگیں گے کوئی پہلی کیا کہ پہلی و نارٹہ لیپیاں. تو اس میں ہم ایسی ڈسپلی کرانا ہے پہلے ہم کنیشن رائٹس کریں گے پہلے کنیشن اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈیویزیبل بے فاور اور ایکسپ اور یہ بھی لکھنا ہے کہ ایکسپ وہ بھی اپکے کاؤنٹ ہوں گے جو کہ 4 کے اوپر ڈیوائیڈ نہیں ہو رہے ہوں گے تو اس کے اندر ہم نے ایک نارٹ کی کمانڈ یوز کرنا ہے جو ہم نے کنیشن یوز کرنا ہے اور یہ کی سلاوہ بعدست میں آم whopping اور پہلے ہم ہم کمانڈ یوز کرتے ہیں جو 4 کے بعد ڈیوائیڈس ہوگا وہ لے پیر کیں اندر کیا ہوگا لے یہاں پہ کاؤنٹ ہوگا لے uppeor �**結 biking lig okay number li b equal dzi م必 сид وحسبрам لوڈ ڈیو پڑھتے ہیں اور اس کے ساعت ہم نے end کنیشن کٹھے یوز کریں گے دونوں ٹری ہوگی تو کھنیشن اس کے اندر ہوگی otherwise ایک بھی true ہو جائے گی تو condition آپ فالس ہو جائے گی تو آپ کی condition وہاں پہ skip کر جائے گی دوسری condition اس میں کیا کرے گا چیک کریں گا تو دوسری اس نے condition یہاں بھی دی ہے کہ y modulus 100 اس کو ہم نے not equal کرنا ہے is equal to zero کہ جب ہم 100 کے اوپر years کو divides کریں وہ آپ کا جو اگر وہ zero کے equal نہیں ہونا چاہیے تو تب بھی وہ leap year کے اندر کیا ہوگا count ہوگا تو یہ پہلی condition آگئی اس condition کے ساتھ ہم statement لگیں گے statement جو ہم نے message کے اندر دیا گیا ہے یہ message میں اس نے کیا دیا گیا ہے کہ printf کیا کرے وہ leap year کہ leap year کا message وہ کیا کر دیں یہاں پہ prints کر دیں یہاں پہ years آگیا else if دوسری ہم نے message کرنا ہے else if کا دوسری ہم نے condition لگنی ہے اس کے اندر else if کی جو دوسری condition اس نے بتائی تھی کہ دوسری condition اس نے کیا بتائی ہے کہ وہ year بھی leap year کے count ہوگا جو کہ 400 کے اوپر کیا ہوگا divides ہوگا تو divides تب ہوگا جب اس کے اندر demanders کہے گا zero ہے گا تو اس کے اندر ہم condition use کریں گے کہ years کو ہم divides کریں گے 400s کے اوپر 400s کے اوپر divides کر دیا اور اس کا جو modulus آئے گا zero آئے گا تو آپ کا وہ leap year کے اندر count ہوگا تو اسی کے ساتھ بھی ہم statement use کر دیتے ہیں دوسری statement آگئی یہاں پہ یہ statement آگئی یہاں پہ printf کہ یہ بھی آپ کے پاس کونسا year ہے leap year یہ آپ کے پاس leap year ہے تو اس کے ساتھ ہم نے terminator لگا جیسا باہر لگانے brackets کے اندر آپ کے پاس terminator آگئی ہے تو تیسری ہم نے جو لگانی ہے دو کنڈیشن اگر یہ follow نہیں کرے گا تو ہم نے اس کے اندر else کے ساتھ statement لگا دینا ہے تو else کے ساتھ ہم نے پڑا تھا کہ else کے ساتھ ہم کھوئی بھی condition ہم use نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ correct ہم statement use کرتے ہیں کیونکہ جو else کی command ہوتی ہے وہ آپ کی previous جو condition ہوتی ہیں اس کے اوپر depends کر رہی ہوتی ہیں اگر previous جتنی بھی condition لگی ہوتی ہیں سارے کی ساری فالس ہو جاتی ہیں تو else کے اندر جو آپ کے پاس data پڑا ہوتا ہے یہ جو message پڑا ہوتا ہے statement پڑی ہوتی ہے وہ direct places کے اوپر یہاں پہ print ہو جاتی ہیں تو else کے لئے اس نے کیا بتایا تھا not leave here یہاں پہ ہم نے message دے گیا ہے یہاں پہ not leave here یہ آپ کے پاس message چلا گیا یہاں پہ اس کے اندر ہم نے terminator use کرنا ہے آخر میں جاہاں کہ ہم terminator use کریں گے یہ آپ کے پاس main body close اس کے لئے آخر کے اندر ہم نے catch کی command یوز کرنا ہے program کا انٹ کرنے کے لئے function یوز کرنا ہم نے یہ catch کا function اب program کو ہم نے پہلے save کرنا ہے save کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو c کا program ہوتا ہے ہم اس کو dot c extension سے save کرتے ہیں نام اس کو کوئی بھی دے سکتے ہو یہاں پہ میں لیپیر کا نام دے رہا ہوں یہاں پہ لیپیر نام کوئی بھی دے سکتے ہو اور جو extension ہوگی آپ نے dot c سے extension اس کے اندر save کرنا ہے یہ آپ کے پاس location بتا رہا ہے کہ جس location پہ آپ save کرو گے تو آپ کا program وہاں پہ جا کے save ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس program save ہو گیا اب اب اس کے اندر ہم نے errors نکالنا ہے ہم نے پڑھاتا ہے کہ کوئی program آپ کو compile نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر error ہوگا تو اس کو compile کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی error ہے تو نہیں اس کے اندر تو اس کے اندر ہم نے compile کی تو اس کے اندر ہمارا error اس کے اندر آ گیا اس کے اندر تو یہاں پہ ہم نے ایک mistake کر دیا ہے y کا modulus لیا تھا ہم نے اور ہندرڈ سکے اوپر divides کیا تھا اور یہاں پہ نیچے بتا رہا بھی یہ آپ کو یہاں ہم نے invalid operand to band ni where it has the void and the integers یہاں پہ inviolates ہاں نے operand use کیا تب یہ آپ کے پاس inviolates operand دے رہا یہاں پہ wire modulus 100 sorry یہاں پہ ہم نے zero لگانا ہے یہاں پہ بولی ہی یہاں پہ ہم نے zero لگانا ہے یہاں پہ کیونکہ جو answer ہے کہ اس کے اندر demand is zero ہے تو تو آپ وہاں پہ compile کریں گے یہاں پہ execute کرتے ہیں اب اس کو پہلے compile کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ compile آ گیا تو message آ گئے یہاں پہ تو یہاں پہ میں نے direct message بھی جاتا ہے یہاں پہ command سبائی دی اس کے اندر compile run کوئی error نہیں ہوگا تو اس کو compile کر دے گا پھر اس کے اندر message کر دے گا تو student جو ہم نے پہلا ہم نے printf کے اندر لکھا تھا یہاں پہ enter your year کہ یہاں پہ جو message ہم دیکھتے ہیں screen کے پر یہ message ہوتا ہے users کے لئے تو users یہاں پہ کوئی بھی debt enters کرے گا for example میں یہاں پہ کوئی بھی year enter کرتا ہوں 1993 تو یہ message دے گا کہ آپ کے پاس orderly پہ رہی ہے کیونکہ یہ 4 کے اوپر divides بھی نہیں ہو رہا اور 400 کے اوپر divide بھی نہیں ہو رہا دوسرا ہم message دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی or year enter کرتے ہیں اس کے اندر compile ہے اندہ run compiles کر دیا اس کے ساتھ اور run کر دیا اس کے اندر 2000 دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر 2000 آپ کے پاس leave here کیونکہ یہ 4 کے اوپر بھی divides ہو رہا ہے اور 400 کے اوپر بھی divides ہو رہا ہے تو یہ آپ کا leave here تو یہ تھا آپ کے پاس پہلا program اسی کے ساتھ ہم نے دوسرا program دیکھنا ہے دوسرا program بھی آپ کے پاس important ہے اس کے اندر ہم نے just condition change کرنا ہے کہ write a program that inputs temperature and display a message according to the following data اس نے data دیا ہوئے اس data کے گئے ہیں سامنے message print کرانا ہے تو پہلا اس نے data کیا دیا اس کے اندر condition کیا لگا ہے greater than 35 ہوگا تو message دے گا آپ کو heart دے گا message print آپ کے اندر ہیں heart دے لگنا اس کے اندر جب آپ کے پاس temperature between 25 and the 35 inclusive یعنی کہ 25 بھی includes ہے اور 35 بھی اس کے اندر includes تو message دے گا آپ کو pleasant دے گا اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جب pressure less than 25 ہوگا تو آپ کو message دے گا یہاں پہ cool دے گا تو اس کو ہم نے condition کے ساتھ use کرتے جانا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے message print کرتے جانا ہے تو اسی program اندر ہم changing کر لیتے ہیں تو پہلے condition اس نے کیا بتائی ہے کہ greater than 35 تو اس کے اندر ہم پہلے variables change کر لیتے ہیں تو یہاں پہ years کے لیے ہم نے y کا variable use کیا تھا اور یہاں پہ temperature کے لیے t کا variables use کر لیتے ہیں یہاں پہ message بھی temperature کر دیتے ہیں کوئی بھی message دیدو یہاں پہ temperature کا message دیدی ہم نے اس کے ساتھ یہاں پہ بھی variables change کرنا ہے t کا variables آگئے پہلے condition use کرتے ہیں کہ temperature temperature greater than 25 تھا اس کے اندر 35 اگر temperature آپ کا 35 سے greater than ہوگا تو message print کرے گا اور دے گا اور دے اسی طرح سے دوسری condition دیکھتے ہیں اس کے اندر جو دوسری condition ہے اس کے اندر temperature بتا رہا ہے آپ کو کہ اگر temperature greater than less than 35 اور greater than 25 اور equal to 25 تو آپ کے پاس message دے گا وہ place and day کا اس کے ساتھ ہم else if کی command use کرتے ہیں دوسری ہم use کریں گے condition وہ else if کی ویسی ہی رہی ہے اس کے اندر تو اس کے ساتھ ہم use کر لیتے ہیں if کے ساتھ یہ holiday کیا آگیا اور else if کے ساتھ اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں کہ temperature اگر less than equal to 35 کیونکہ جو greater than تھا وہ 35 holiday میں تھا جو equal ہوگا اور less than 35 ہوگا وہ آپ کا place and day کے اندر اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہم use کریں گے end operator use کریں گے end operator کے ساتھ ہم use کریں گے اس کے اندر temperature temperature اگر greater than ہوگا 25 سے تو message آپ کو print کرے گا وہ لگا please ہوگا پھر else کے اندر جو بھی آپ کے پاس کوئی اور temperature enter کرے گا تو message لے جائے گا آپ کے پاس cool دے گا اس کے اندر data insert لگا دیتے ہیں کہ اگر temperature آپ کے پاس less than 25 ہوگا temperature less than 25 ہوگا تو message آپ کو دے گا یہاں پہ cool دے گا یہ آپ کے پاس cool دے گا message آگیا یہ آپ کے پاس program complete ہوگا اس کو execute compiles تو یہ کمپائل ہوگا اس نے error کوئی error ہوگا تو یہاں پہ initial list بنی ہوئے ہیں تو line by line آپ کو error دے گا اور اس type error آگیا یہاں پہ temperature آگیا یہاں پہ کوئی temperature enter 19 تو message آگیا آگیا آپ کے پاس cool دے گا کیونکہ temperature less than 25 کس میں آگیا آپ کے پاس cool دے گا اسی طرح سے اگر ہم greater than 25 enter 35 enter so message آپ کے پاس آجائے گا hold یہاں پہ message آجائے گا اس کے اندر ہم نے message print آپ کے پاس 36 enter کیونکہ جو greater than 36 آپ کے پاس 35 آگیا 27 enter اس نے play diba پاس یہ پس اہم پی پس 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 دو پس 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 س جونس آپ کو ایزی انوارمنٹ لگے تو آپ اس کے اوپر ہاں پہ انسٹال کر کر کے آپ اس کے اندر خود سے پریٹس کرو گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی تو اسی چیز کو بھی اسی کے اندر بھی آپ چینجنگ کر کے آپ ملٹیپل پرگرام کو ہرن وغیرہ کر سکتے ہو آج کے لئے ریکشئر کے لئے تینلی اپنا خیال رکھیجائے اللہ حافظ